فام فورٹی فائیو اور فام فورٹی سیون کی چیف مینسٹر مریب نواز شیف صاحبہ کی لکیروں کے اندر نہیں بلکہ ان کے ہاتھ کی ساخت جو یوں کر کے آپ کو نظر آتی ہے کہ انتہائی معافی کے ساتھ مجھے عمران لوز جو ہے وہ گالیاں دینا نہ شروع کر دیں اس لیے کہ میں پٹواری نہیں اگر اس کے ہاتھ پر نیگٹیو علامات پائی جاتی ہیں میں الیکشن کمیشن یا سیکٹی الیکشن کمیشن یا چیئر بین الیکشن کمیشن نہیں یہ تو مریب نواز صاحبہ کا جو آپ نے ہاتھ دیکھا ہے تو اس کی ہاتھ کی لکیروں کے اندر کیا چیز ہے جو حیران کن ہے اسلام علیکم ناظرین آپ انہی ون پاکستان دیکھ رہے ہیں میں ممتاز بلوچ ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ پاکستان کی نامور شخصیت صادق ملک صاحب موجود ہے جو کہ بانی نیو لازاف پابیسٹری ہیں اور اس کے موجود بھی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور خاص طرح پر مریب نواز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے کیونکہ بار بار پاکستان طریقہ انصاف والے ان کو فارم فورٹی سیون کی وزیراعلا تصور کرتے ہیں لیکن آنے والے وقت کے اندر آنے والے دن جو ہیں ان کی سیاست کس طرف جائے گی اس بارے ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے صادق ملک صاحب کے ساتھ اسلام علیکم ملک صاحب وعلیکم اسلام رحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سر میں بلکل خرید سے اللہ کا کرم آپ سنائیں الحمدللہ سر موجودہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے جن کو ہیڈ کر رہی ہیں مریم نواز صاحب تو ان کا سیاسی مستقبل کیا لکھیں گے بڑا دلچسپ سوال ہے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی چیف مینسٹر میں مقدر شناس ہوں یہاں میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے کوئی بنا کیسے بنا یہ کھیل کا حصہ ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے ہاتھ پر اگر کسی بڑے عوضے پر فائز ہونے کی علامت پائے جاتی ہے اور اس کے پیچھے وہ کس طرح سے بن کر آیا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص دھاندلی کر کے آیا اگر اس کے نصیب میں چیف مینسٹر یا پرائیم مینسٹر بننا لکھا ہے تو ہم پامیس تو پڑھیں گے کہ آپ چیف مینسٹر بن جائیں گے آپ پرائیم مینسٹر بن جائیں گے اب لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو دھاندلی سے بنیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اس لیے کہ میں مقدر شناس ہوں میں الیکشن کمیشن یا سیکٹری الیکشن کمیشن یا چیئر بین الیکشن کمیشن نہیں اور نہ ہی میں کوئی سیاسی جماعت ہوں میں صرف اور صرف ہاتھ دیکھتا ہوں ہاتھ دیکھنے کے بعد مقدر پڑھتا ہوں اور مقدر پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے جیسا کہ بشمار لوگوں کے پاس دولت کسیر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو پڑھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دولت کسیر آئے گی اگر اس کے ہاتھ پر نیگٹیو علامات پائی جاتی ہیں تو نیگٹیو طریقے سے آئے گی اگر پوزٹیو علامات پائی جاتی ہیں تو پوزٹیو طریقے سے آئے گی جب آپ الیکشن جیت کر اقتدار میں آنے کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا کسی بھی شخص میں سیاسی اہلیت پائی جاتی ہے محترمہ مریم نواز شیف کے ہاتھ پر سیاسی اہلیت بھی پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہے یہ جو انگلی ہے باریک ہے اور وہ کروڈ پولر بھی ہیں اب آگے چل کر کیا وہ الیکشن میں کس طرح سے جیتا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ انتہائی معافی کے ساتھ مجھے عمران نواز جو ہے وہ گالیاں دینا نہ شروع کرنے اس لیے کہ میں پٹواری نہیں میں مقدر شناس ہوں اور مقدر شناسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر جو ہے وہ موٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے تو اس نے آرگنیزیشن کو ہیڈ کرنا ہے میں نے پڑھ لینا ہے کہ مقدر کی لکیر یہاں جاتی ہے اور آپ نے آرگنیزیشن کو ہیڈ کر لینا ہے اب اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے دونوں طریقے سے اس نے اس کو ہیڈ کر لینا ہے واللہ علم بسواب یہ تو مریم نواز صاحبہ کا جو آپ نے ہاتھ دیکھا ہے تو اس کی ہاتھ کی لکیروں کے اندر کیا چیز ہے جو حیران کن ہے مریم نواز شیف صاحبہ کی لکیروں کے اندر نہیں بلکہ ان کے ہاتھ کی ساخت جو یوں کر کے آپ کو نظر آتی ہے آپ غور سے دیکھئے گا کہ ان کی انگلیاں جو ہیں تمام خواتین کے ہاتھ دیکھ لیجئے گا بہت مختلف نظر آئیں گے یہ فاصلہ اتنا بڑا فاصلہ آپ کو شاز ہی کبھی نظر کسی کے ہاتھ پر آیا ہوگا اوپر والی پور انتہائی باریک جو کسی بھی عورت کے کراؤڈ پلر ہونے کا پتہ دیتی ہے پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر ہے جو شدت پسندی کا پتہ دیتی ہے اور وہ جو بھی کام کرتی ہیں بہت ہی شدت پسندی کے ساتھ کرتی ہیں اور نائٹ اینڈ ڈے پھر اسی پر توجہ دینے کے بعد آگے چلتی ہیں رکتی نہیں چلنا ہی ہے چلتی چلی جاتی ہیں اس لیے کہ دل دماغ کی لکیروں کو یک جا کر کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتی ہیں تو جی ناظرین صادق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں جو انفرمیشن ان کے پاس تھی وہ ان کو بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں